بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک بزرگ نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کی زیافت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں سر جھکا کر بیٹھا ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ زیافت پر کیوں نہیں گئے تو انہوں نے عرض کیا میں اس فکر میں بیٹھا ہوں کہ کیسے پوری دنیا کے انسان دوزک سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف ساری زندگی لوگ کی زیافت کرتا رہے تو بھی تمہارے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جواباً عرض ہے فتاوہ بن نوریہ کا اندر مذکورہ وانگیاں تلاش و بسیار تطبعوں کے باوجود حدیث کی کسی موتور کتاب بلکہ موضوع حدیث پر لکھی ہوئی کتاب میں بھی نہیں مل سکا لہذا اسے بیان کرنے سے استناب کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کو منصوب کرنا یعنی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بڑا سخت گناہ ہے صحیح حدیث کا مفہوم ہے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھونٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اسی طرح ایک روایت میں ہے جو میری طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہیں کہی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے لہذا ترگیب کے گرس سے بھی موضوع روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے ہاں یہ بتانے کے لئے کہ یہ روایت منگڑت ہے یعنی اس کا جھونٹا ہونا بتانے کے لئے بیان کرنا جائز ہے اور جس شخص کو کسی روایت کے بارے میں علم نہیں اسے تحقیق کے بغیر بیان نہیں کرنا چاہیے اس لئے مذکور روایت یعنی حضرت عبد الرحمن بن عفت والا واقعہ اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے جو بھی بیان کرتا ہے اس سے بنا کہ جائے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اس کو بیان نہ کہ جائے یہ موضوع اور منگڑت ہے موسیقی